پرائیم منسٹر کی بسحاکی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے اگر اگزیکٹیو ڈسین افیکٹیو نہ لیا ہے اور میں تو یہ جملہ کہوں گا کہ اگر یہ جو مشہور اخباروں میں آ رہا ہے کہ کسی ایک پولیٹیشن نے ہے بڑے جاگیدار نے ہے ازمیدار نے اپنا پانی کاٹ کے دوسری طرف کر دیا بے شمار لوگ مرے فصلیں تباہویں کہ اس کا اپنا گھر بچ جائے یہ جو فنومن ہے کہ میرا گھر بچ جائے ان کا خیال ہے کہ دوسری جگہ آگ لگی وی میرا گھر بچ جائے گا یہ آگ سب تک پہنچ سکتی ہے خدا نہ خواستہ آپ لگائیں پھانسی چار لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہے یا لوگوں کو مسیبت ان کی وجہ سے پہنچی ہے جو مرضی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے آپ نے اگر یہ اگزامپل ہوریبل اگزامپل نہ کریئٹ کی دو چار لوگوں کی میں محورتاں بھانسی کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ سو ٹک ایکشن سپریم کورٹ میں جس طرح کے کیسے چل رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا باز جو ایک روش چل رہی ہے اس سے ہٹکے امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کو بھی شاید ایک اور قسم کی آثوریٹی چاہیے جمال غری صاحب حسن عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ جاگیرداروں کا ذکر آیا اور شاید مکم رابطہ کمیٹی نے بھی یہ بات کی ہے کہ جاگیرداروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی کا رخ مور دیا اور غریب اس میں بہ گئے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ڈیفرنٹ علاقوں میں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں آپ کے نالج میں ایسے کوئی کیسز ہیں بلکل ہیں جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ان تمام سرداروں کے چودریوں کے ایم این ایز کے منتخب نمائندگان کے آپ کے پاس بھی نمبرز ہیں بے خال ہمیں بلالکھر ایم پی ہیں پیپلز پارٹی کے جو مزفق گر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلالکھر صاحب پروگرام میں شرکت کا شکریہ آپ یہ بتائیں گے کہ تونسہ بیراج میں جو بریچ ہوئی یہ کس کے کہنے پر اور کس کی زمینیں بچانے کے لیے کی گئے جس کی وجہ سے بہت سے غریب لوگ اس میں بہ گئے اور ان کی اور عدو کا پورا شہر تبا ہوا سر جی بلالکھر صاحب جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام بلالکھر صاحب میرا آپ سے سوال یہ تونسہ بیراج میں جو بریچز ہوئیں وہ کسی کی زمینیں بچانے کے لیے کیا کی گئی ہیں سر میں تفردہ گزارش کرتا جاؤ تونسہ بیراج جو ہے اس کے ساتھ دو سپر بند بنے ہوئے ہیں ایک ہلو جی جی تونسہ بیراج جو سپر بند ہے وہاں پر دو سپر بند بنے ہوئے ہیں تونسہ بیراج جائے ایک مغربی کنارے پر جو سپر بند ہے اسے ٹوالٹی ٹو آر کہتے ہیں میرے بات جی جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے بات جاری رکھیں مغربی کنارے پر جو سپر بند ہے اسے ٹوالٹی ٹو آر کہتے ہیں سر اور مشل کی کنارے پر جو ہے اسے عباس والا بند کہتے ہیں تو میں خود سکتی ایرگیشن صاحب کے پاس گیا ہیڈ توسہ پر وہ بہتے ہوئے تھے میں نے انہوں نے کہا کہ جب بھی سالہ آب آتا ہے تو ٹوالٹی ٹو آر توٹ جیا جاتا ہے اس کا بریچیں گے ریاں بہت زیادہ ہے پانڈ ایریاں میں پانی چلا جاتا ہے تو وہاں سے ہو کر دریاء کی اصل بیٹ میں آ کر واپس یہ ہٹ توسہ کے نیچے آ جاتا ہے تو آپ اسے بریچ کر لیں سرکتی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ نہیں جی دونوں بند بڑے مضبوط ہیں ٹوالٹی ٹو آر بھی اور عباس والا بھی میں نے انہوں نے کہا کہ عباس والے بند پر تو سیپج ہو رہی ہے سرکتی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ہم شیشن کے درخت کار کر اسے لگا دیں گے اور باندھ جو ہے نا اٹھوٹ ہو جائیں گے اور پانی جوانے در سے گزر جا گا میں نے کہا سرکتی ٹو میں بھی یہ بریچیں گے دیا تھا اور اسے توڑ گیا تھا اور اس کے علاوے سے بہت کون تھا لیکن اب جو ریکارڈٹ ہے وہ تو دف لاکھ ہے لیکن پانی ہیل ٹورنٹ ترمی شامل کر کے دیارہ بارہ لاکھ تک سرکتی صاحب کو کیا مجہوری تھی ہونی مانے اس کے بعد میں گارڈ بوائرز دگری کالیج کوٹدو میں کیمپ لگا ہوا تھا وہاں کمیشنر صاحب موجود تھے ڈی ای جی صاحب موجود تھے میں نے یہ سارے سٹیپس کیے میرا سوال آپ سے یہ کس کی زمینیں بچانے کے لیے بریچز کی گئی ہیں جس سے لوگوں کا نقصان ہوئے ہیں سر یہ تو وہاں پاہ پہتا ہے آپ کرا سکتے ہیں نا کودہ سرداروں کی اس لیٹ پر زمین ہے شاہد دنوں نے کودہ سرداروں کے کہنے پر وہ نہیں کیا لیکن جوہنا یہ ہٹ کیا گیا ہے وہ تحصیل کوٹدو کو کیا گیا ہے اور ڈسٹرک مدفرگرڈ بیٹ کیا گیا اب یہ مدفرگرڈ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں اکر زمین جو ہے نا فصلات جنہ اور تپاس کی جو فصل سی وہ تباہ ہو گئی ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے نا بے گھر ہو گئے اور بے جار و مددگار کھلے اسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں میں نے تو تری ایم صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کیا ہے وزیراعظم صاحب یہ آئے تھے بلال خر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بلال خر صاحب آپ نے انہوں نے خوصہ سرداروں کا نام لیا ہے ارشد ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بریچز کی آپ بات کر رہے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کس نے توڑا کیوں توڑا گیا وزی بینیفیشری اور اس میں بینیفیشری کون تھے جو لوگ وہاں پہ وہ سب کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر آ گیا ہے کس طرح اب اس کا جو اس کا جو رییکشن ہوئے نا وہ آپ دیکھیں کہ آج ہمیں وہ بتایا جا رہا تھا بڑی رب خوصہ صاحب بھی ہمیں لائن پر جوئن کریں خوصہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ تونسہ بیراج میں جو بریچز کی گئی ہیں وہ شاید آپ کی زمینوں کو بچانے کے لیے کی گئی ہیں اس الزام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں یہ اتنا بہہودہ بات ہے کہ میری زمینیں جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں وہ دریہ سے کم از کم کوئی بارہ چودہ میر ویسٹ ورڈز ہیں جو اپورٹ سلوپ ہے اس طرف دریہا کبھی تاریخ میں آج تک نہیں آیا اور جو یہ میرے خیال میں جمال خان لغاری نے یہ بات کیا اور پھر وہ ایک یہ میں نے بات کی کہ سردار صاحب یہ سردار صاحب میں نے بات نہیں کیا اس نے یہ بات کی ہے کہ میری شکار گائیں ہیں وہاں ارے اگر میری شکار گائیں ہیں تو میں اسے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی نشان دے ہی کرو چاہاں کہ میں اس کا جا کے قبضہ تو حاصل کروں یہ تو اتنی بہہودہ بات تو خوصہ صاحب یہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں آپ پہ ان کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں ان حالات میں جب ملک کو ایک لٹیکل یونیٹی چاہیے ام این اے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک آپ اس کے کریکٹر کو نہیں جانتے کون ام این اے خوصہ صاحب جی کس ام این اے کا ذکر کر رہے ہیں مزفرگڑ کا ام این اے ہے جس کی جالی ڈگری تھی اور جس کو کوٹ نے پوچھا تھا کہ آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی اب اس نے کہا جی ہاں تو جاج صاحب نے پھر پوچھا کہ کس کی تفسیر پڑھی ہے تو کہتا ہے حضرت موسیٰ کی تو وہی تو بات کر رہا ہے یہ اس قسم کی بہہودہ باتیں کر رہا ہے تو یہ صرف آپ کے خیال میں پولیٹیکل الزام تراشی ہے الزام تراشی تو اس وقت ہونی چاہیے نا کہ اگر کچھ میرے ذمہ بات پڑتی ہو میری شکارگاہ کہاں ہے شکارگاہ اگر کبھی ہوگی وہ تو تین ذراعی اصلاح ہو چکی ہیں 58 میں ہوئی 72 میں ہوئی 73 میں پیپلز پارٹی کے دور کی ہوئی خوصہ صاحب یہ بھی بات ہوئی ہے کہ آپ کے مشلی کے فارمز ہیں جہدادیں بٹ چکی ہیں خوصہ صاحب یہ بھی لوگ بات کریں کہ آپ کے مشلی کے فارمز ہیں ان کو بھی شاید بچانے کے لیے ایسا کیا گیا ہو دیکھئے جہاں میں ہمارے فارم وغیرہ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دریا سے کوئی کم از کم دس میل ویسٹ ویڈز ہیں اور سلوپ ویسٹ سے ایسٹ کو ہے ایسٹ سے ویسٹ کو نہیں ہے جس نے یہ بات کیا اس نے کبھی پتہ نہیں دیرغازی خان دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا خوصہ صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ صاحب یہ ایک چیز ہے کہ ایک پلٹیکل الزام تراشیز ہوتی ہے اس کے بعد ایک ڈینائلز ہوتے ہیں اور یہ الیکٹڈ ایم پی ایز ایم ای نیز وہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس سے ریفلیکشن اون ڈی گورننس اور سٹیٹ کیا آ رہی ہے شورٹ سائٹڈنس مجھے اجازت ہے ایک لمحے کیلئے میں ہیڈ کر دوں اس وقت جو زلہ جعفر آباد ہے اور نصیر آباد جو ایری ہے یہ جو بریچز ہوئی ہیں وہاں پہ بھٹا صاحب اس میں بات کرتے ہیں ایک بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں